بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ ہمارا آج کا موضوع سبق نمبر دس سبق نمبر گیارہ اور سبق نمبر بارہ کے مشکی سوالات کے جوابات ہے آئیے سب سے پہلے سبق نمبر دس ملکی پرندے اور دوسرے جانگر اس کی ایکسسائز کے سوالات کے جوابات حل کرتے ہیں اس سبق کا پہلا سوال کوہ گرامر میں ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے اس کا جواب ہے کوہ گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے پہاڑی کوہ کتنا لمبا ہوتا ہے پہاڑی کوہ ڈیڑھ فٹ لمبا ہوتا ہے بندوق چلے تو کوہ کیا کرتے ہیں اس کا جواب ہے کہ بندوق چلے تو کوہ اسے اپنی ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں اور اتنا شور مچاتے ہیں کہ بندوق چلانے والا پچھتاتا رہتا ہے ہم ہر خوش گلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں اس میں کسور کس کا ہے اس کا جواب ہے کہ ہم ہر خوش گلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں اس میں کسور ہمارے عدب کا ہے عزیز طلبہ خوش گلو پرندے کا مطلب ہے خوش الہان پرندہ یعنی اچھی آواز والا پرندہ اچھا گانے والا پرندہ ایسا پرندہ جس کا گلہ بہت امدہ ہو یعنی اس کے ساز اس کے راگ بچے ہوں بلبل کے گانے کی وجہ کیا ہے بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خان کی زندگی ہے بلبل بہت سے موسیقاروں سے کیوں بہتر ہے بلبل بہت سے موسیقاروں سے اس لیے بہتر ہے کہ ایک تو وہ گھنٹے بھر کا علاپ نہیں لیتی بے سوری ہو جائے تو بہانے نہیں کرتی کہ ساز والے نکمے ہیں یا آج میرا گلہ خراب ہے بھینس کا مشغلہ کیا ہے اس کا جواب ہے کہ بھینس کا مشغلہ جگالی کرنا یا طلاب میں لیٹے رہنا ہے بھینس کس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے اس کا جواب ہے کہ بھینس کس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے کیونکہ اس کا حافظہ بہت کمزور ہے اور اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی اللہ کی کتنی کسمیں بتائی جاتی ہیں اللہ کی بیس کسمیں بتائی جاتی ہیں اللہ کو کون پسند کرتا ہے عزیز طلبہ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اللہ کو وہی پسند کرتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مدہ ہو اللہ کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے دلچسپی کیوں نہیں اللہ کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے دلچسپی اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب بے سودھ ہے یعنی ہم پڑھ لکھ کر بھی اللہ ہی کہلائیں گے بے وقوف ہی کہلائیں گے تو اس لیے ان کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے بلی کتنے عرصے میں صدھائی جا سکتی ہے بلی ایک سال کے عرصے میں صدھائی جا سکتی ہے آئیے اب سبق نمبر گیارہ قدر آیاز کی ایکسسائز کے سوالات کے جوابات حل کرتے ہیں مصنف کو کس قسم کا بنگلہ رہنے کو ملا مصنف کو ایسا بنگلہ ملا جو اپنی کلاس میں بھی منفرد تھا یعنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کرنیلوں کو رہائش کے لیے سی کلاس کے بنگلے ملے تھے لیکن مصنف کہتے ہیں کہ ان کو جو بنگلہ ملا وہ اپنی کلاس میں بھی منفرد تھا یہ دو ایکڑ پر محیط تھا اور عمارت کے سامنے ایک وسیع چمن تھا ایک باغ تھا سلیم میاں کا مشغلہ کیا تھا سلیم میاں بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام ہی یعنی شام ہوتے ہی دوستوں کے ہمراہ ٹیلی ویزن کے سامنے جم جاتے سلیم میاں علی بخش پر کیوں برخم ہوئے سلیم میاں علی بخش پر اس لیے برخم ہوئے کہ انہوں نے سلیم کے دوست امجد کے خاطر خواہ خدمت کیوں نہ کی اب امجد ہمیں دہاتی سمجھے گا دہاتی لڑکا پہلے دن سکول گیا تو اس نے کیسا لباس پہن رکھا تھا دہاتی لڑکا جب پہلے دن سکول گیا تو اس نے ننگے سر پر سافہ بدن پر کرتا اور تحمد جبکہ پاؤں میں پوٹھو ہاری جوتا پہن رکھا تھا ماسٹر جی چھوٹے چودری کے گاؤں کیوں گئے تھے ماسٹر جی شکار کی شکین تھے لہٰذا ایک دن شکار کرتے کرتے چھوٹے چودری کے گاؤں جا پہنچے ماسٹر جی کو چائے کیسے پیش کی گئے ماسٹر جی کے لیے چائے مقامی حکیم کے گھر سے منگوا کر بنوائی گئی تھی مگر وہ اس قدر کامیاب چائے نہ بن سکی ایسی بدزائقہ چائے تھی کہ ماسٹر جی نے اس کا ایک گھونٹ لیا اور اس کے بعد باقی کپ رکھ دیا دہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا دہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں کہ دل میں دہاتیوں کے احترام پیدا ہو گیا اب اس کی آنکھوں میں دہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی آئیے اب سبق نمبر بارہ حوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو منزل اب کے دور نہیں اس کے ایکسیس کے سوالات اور ان کے جوابات حل کرتے ہیں آپ اپنے سکول میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کا جواب ہے کہ بحیثیت طالب علم اپنے سکول کے گرد و نواف پر نظر رکھیں نیز مشکوک شخص چیز اور لاواری سامان پر بھی نظر رکھیں اور شک کی صورت میں فوراً اپنے سکول کے سیکیورٹی گارڈ کو آگاہ کریں ایک دکاندار اپنے علاقے میں کس طرح دہشت گردی کی روک تھام میں معاونت کر سکتا ہے مدد کر سکتا ہے دکاندار اپنے دکان کھولنے سے پہلے اردگرد کا جائزہ لیں کہ کوئی مشکوک چیز مثلاً سائیکل موٹر سائیکل یا گاڑی وغیرہ لاواریس تو نہیں کھڑی اگر ہے تو فوراً پولیس کو اطلاع دیں لوگوں کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تیخت کیا کرنا چاہیے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ظلم کے خلاف ہر سطح پر آواز بلند کی جائے گھرے لو ماحول بہتر بنایا جائے تمام مذاہب کا احترام کیا جائے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی جائے اور سیکیورٹی پر معمور عملے کو غفلت کی صورت میں تنبیح کی جائے یعنی آپ کسی جگہ پر گئے ہیں اور کسی بیلڈنگ میں کسی سرکاری بیلڈنگ میں یا سکول کی بیلڈنگ میں تو وہاں جو سیکیورٹی گارڈ ہے اکثر دیکھنے کو آتا ہے کہ وہ اپنے فرض کا اتنا احترام نہیں کرتے اور آمد و رفت کرنے والے لوگوں کو وہ چیک کیے بغیر آنے اور جانے دیتے ہیں اگر وہ ایسا کریں یا آپ کے ساتھ وہ ایسا کریں تو آپ ان کو تنبیح کر سکتے ہیں یا متعلقہ افراد یعنی جو ان کے سربراہان ہوں گے آپ ان کو شکایت کریں کہ یہ اپنا فرض ٹھیک طور پر ادا نہیں کر رہے دہشت گردی کو روپنے کے لئے کرائے داروں کے لئے ضروری میائیار مختصراً بیان کریں اس کا جواب ہے کہ تمام مالکان تمام مالک مکان جب بھی کرائے دار یا گھریلوں ملازم رکھیں تو سب سے پہلے متعلقہ تھانوں میں ان کے شناختی کارٹ کی جانچ پرطال اور اندراج لازمی کروائیں محلے میں دہشت گردی کے حوالے سے اگاہی سینٹر کے قیام کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں محلے میں اگاہی سینٹر کا سب سے بڑا مقصد مرد و خواتین کو ناگہانی حالات سے انفرادی اور اجتماعی طور پر تیار کرنا ہے تاکہ وہ مشکل حالات کا نہ صرف خود مقابلہ کر سکیں بلکہ دوسروں کی بھی مدد کر سکیں موسیقی